اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہو آپ لوگ دو آج یار یہ ٹریور جو ہے ایک میٹنگ پہ جا رہا ہے اور اس کے یار آپ جو گھر کا یہ آپ حشر دیکھ رہے ہو آپ کو میں نے پچھلے مشن جو سیکنڈ مشن تھا ٹریور کا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جن لوگوں نے گھر آ کے اس کے یہ توڑ پڑ کیا تھا اس سے یہ ٹریور نے بدلہ لے لیا اس سے اور جو تیسرا مشن تھا اس میں اس میں ہم نے جو ہے ایک چینیز کی مدد کی تھی اور ان کے ساتھ کنٹریکٹ ہو گیا تھا ہمارا کیار جتنی بھی ڈلیوریز ہوں گی اب ان کی کوئی سمغل وغیرہ کوئی چیز کرنی ہوگی تو وہ ٹریور ہی کرے گا اب سے تو ان کے ساتھ آج میٹنگ ہے آج فائنل ہوگا جو بھی بات ہوگی آج فائنل ہوگی اور اسی چکر میں یہ دیکھیں ٹریور نے نہیں اپنی لینڈ کروزر لے لی ہے اور پیسے تو یہ قسطوں پر لی ہے ٹریور خود تو کوئی چیز خریدتا نہیں ہے اور پرانی گاڑی بھی اسی کے پاس ہے ٹریور کے پاس اور یہ دیکھیں لینڈ کروزر جو بڑی ہی فٹ اس نے بلیک کلر میں لی ہوئی ہے تو ہم سیدھا چلتے ہیں انہی کے پاس بھائی آج میٹنگ ہے ان کے ساتھ اور آج اگر تو جو میٹنگ ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو بھائی ٹریور کے پاس بہت ہی پیسہ آنے والا ہے اور صرف اسے پیسے کی کمی ہے پکایا تو اس کے پاس ہر چیز ہے اور اس کا ادھر راج بھی چلتا ہے ہائی گنڈا یہ اور سیدھا بھی چلتے ہیں میں نشان لگا لیتا ہوں میپ میں جانا کی در ہے بیسیکلی تو میں آپ کو جلدی جلدی ادھر لے کے چلتا ہوں تو بھائی ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں یہ وہی جگہ ہے جدھر فرس ٹائم ہم نے ان کی جان بچائی تھی جو چائنیز ہے اور انہوں نے ہمیں جوب پہ رکھ لیا تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں دیکھتے ہیں یار کیا میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا وہ اپنی جوب ہے ٹریور کو دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ابھی جا کے فیصلہ ہوگا تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے دوبارہ ہم اس انٹی کی سن لیتے ہیں کیا کہہ رہی ہے ان کی باتیں بھی سننے چاہیے اور یہ ہے وہ چائنیز آ promising نے اس ڈانس کی بھی branches اس بنیز کے بگیر ole اور اس کے باتیں اس کیوں کے بات کو تو سنحاسی بھی سنیز اس کے باتnak اور اس کے پر کی بات چین ہیں والا ہوتے پہنچ سنیز پر 기ے کہ ٹوڤ کو سپری اچھا ہے تو بھائی سین جو ہے ٹوٹلی بیڈ ہو چکا ہے کیونکہ یہ تھا چینیز تھے انہوں نے جو ڈیل تھی وہ کینسل کر دی اور انہوں نے کسی کو اور کوئی دے دی جوب اور سین یہ تھا کہ بھائی کوئی سپلائی کرنی تھی گنز وغیرہ اوہ اوہ کیسے ڈرائیو کر رہا ہوں جار میں سمجھ نہیں لگ رہی ابھی نئی نئی گاڑی لی ہے اس پہ ہاتھ بیٹھیں گے آرام سے اور بھائی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیسے وہ جو ہے کوئی نیل برودر ہے انہوں نے اس کی جوب پہ چھاپا مار کے خود ڈیلنگ کا سارا سسٹم اٹھا لیا اور یہ فرنکلی ابھی بلکل فل گسے میں ہے اور جا کے انہوں نے ان سے بدلہ لینے جا رہا ہے کہ بھائی اس کے کام میں ٹانگ اڑائی تو اڑائی کیسے ابھی سیدھا جا رہے ہیں ہم انہوں کے پاس اور ان کو بھائی چھوڑنا نہیں ہے ٹریورک آپ کو ویسے بھی پتے ہیں کتنے گسے والا آدمی ہیں دیکھتے ہیں ابھی جا کے یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں انہوں کی کال آگیا ہے یہ ہی وہ آدمی ہے جس نے بھائی بھائی ہے اس کی مرحبا ہوں اس کا ایڈا چاہرہیا ہے اس کی مرحبا ہے اس کی مرحبا ہے ہمیں فارم ارنی، ارل، والٹن، ون، دائل، دویل، دارل، دین،، جب ہمیں آپ اس مرحبا ہوں مرحبا ہے وہ بھائی کہ یہ مرحبا ہے بزنس میں سب چلتا ہے لیکن طرح ٹریور کہتا ہے تمہیں ہاتھ سریع کرتا ہوں باہر سارہ کچھ تو ہم جلدی پہنچتے ہیں ان کے پاس تو بھائی ہم بلکل اس کے گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں اور سین جو ہے بہتی بیڈ ایک ٹرائیور فل غصے میں ہے اور آج تو بھائی کچھ الگ ہی ہونے والے ابھی دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ ٹرائیور تو بھائی آکے آکے بھائی ابھی ہم ان پہ جو ہے اٹیک کرنے والے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی اچھی سی لوکیشن پہ ٹرائیور جا رہا ہے ایک اچھی لوکیشن پر جا کے ان پر عمل کریں گے یہ دیکھیں کتنی ان کی سکورٹی گارڈ وغیرہ ہیں یہ پہلے یہ بھی ڈینجرس بوت لگ رہے ہیں ڈرک ڈیلر ہیں یہ سارے اور یہ دیکھیں مزدوروں سے کام کروا رہے ہیں کٹیہ لوگ اور یہ دیکھیں اس کی اب شامت آنے والی ہے ان سب کی دیکھیں بھائی یہ کیسے ڈر رہے ہیں اور یہ جو مالک ہے یہ نیل برودر ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا ابھی ہم یہ ڈسٹرائب کرنے والے ہیں ڈسٹرائب کریں گے تو جو جو ادھر سے ہمیں چل بھائی نکل دو گے اور ابھی دیکھو جی ہم کتنوں کو یہاں جتے زیادہ ہو سکے یہاں سے ہم گرا دیں گے ان سب کے پاس دیکھیں بھائی گناتں ہیں دور سے یہ فائدا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چاہرہا دیکھیں کہ وہ ہوا میں ہوا میں ہوا میں ہوا میں ہواں دیکھیں ان کو بھی آج ہم ستم کرتے ہیں دیکھیں ہوا میں ان کی زیادہ ہوتی جا رہی ہے ڈسٹرائی گن چینج کر لوں کیونکہ یہ سناپر کام اتنی نہیں کر رہی اور اب میں نے گن چینج کر لیا ہے اور ابھی یہ کہاں سے گولنے میں آ رہا ہے ہم تھوڑا کور لے لیں یہ کھڑا ہے اور یہ لیب ہے اس کو ہم نے تباہ کرنی ہے چل بھائی نکلیں آن سے آگے تھوڑا سا بڑے تھوڑا سا ان کی آدھی آرمی تو ہم نے گرا دیا یہ کی طرح سے مار رہا ہے وہ کھڑا ہے آدھی آرمی ہم نے گرا دیا اندر سے آرہی ہیں تو ہم سیدھا اندر چلتے ہیں وہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی یہ ان کی لیب تھی یہ کام ہی یار یہ گنس کا کرتے ہیں تو ان کے پاس تو آدمی اور گنس کی کمیتر نہیں ہونے والی یہ دیکھیں بھائی بھائی کہاں جا رہا ہے آج ہم نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے کہ کیونکہ ٹریور پہ ٹریور کی کام پہ انہوں نے قبضہ کر لیا نکل بھائی نکل یہاں سے ابھی اور بھی ہے ایک اور ہے اور اس کے بعد ہم سیدھا جانا ہے گرین نشان پہ چلتے ہیں گرین نشان کی درشو کر رہا ہے اچھا بیسمنٹ میں سوری یہ کیا چیز ہے یہ تو لاٹرین ہے کوئی بیسمنٹ کا راستہ ہمیں بتائیں اور سیدھا ہم جائیں گے جی بیسمنٹ پہ جس کا راستہ مجھے نہیں مجھ رہا ایک منہ ہم میں پہ دیکھتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور جی سیڑیاں پہ سب کو ہم نے دیکھیں سب کو دیکھتے دیکھتے ہم نے گرا دیا بیسمنٹ کا راستہ مجھے نہیں مجھ رہا کیا سی شکر گیا یہ اور یہ بیسمنٹ کا راستہ ملی گیا اس نے گان اٹھائیا اور ہم نے اس سے گار دیا تو ہم اب آگ لگانے والے ہیں اس کو تو بھائی ہم نے پٹرول پکڑ لیا اور یہاں سے یہ دیکھیں گرانہ ہم نے شروع کیا ہے اور پوری لیب کو ہم نے آگ لگا دینا ہے آج کچھ بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ ٹرائور آپ کو میں نے بتایا ٹرائور گسے والا ہی بہت ہے ایک تو ٹرائور کے بزنس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس کا بزنس خود لے لیا ہے ٹرائور وہ کہتے ہیں چائنیز وہ کہتے ہیں آپ اکیلے بندے ہو ہم اکیلے بندے کی ضرورت نہیں ہے آپ پوری ٹیم چاہیے اور آپ کو بدا ٹرائور جو ہے وہ سب کے برابر ہے دیکھیں کتنی ٹیم کو جتنی بھی ٹیم تھی سب کو گرا دیا ابھی دیکھتے ہیں پوری لیب کو آگ لگانی ہے ابھی تک مزے کی بات ہے ٹرائور کو مایکل اور فرینکلن کا پتہ نہیں چلا ابھی تک اور اس کا پتہ چل گیا کہ وہ زندہ ہے تو پھر دیکھیں کیا ہونے والا ہے اوکے جی ابھی ہم شوٹ کریں گے اس پر تو بھائی آگ لگے جائے اب ہم مزے سے بیٹھ کے اس پوری کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اب انہیں سمجھ آئے گے کہ ٹرائور کے ساتھ جو لڑائی کرنے کا نتیجہ کیا ہے اور یہ دیکھیں بھائی بہت ہی فلمی سینہ بھائی بہت ہی فلمی سینہ اوہ بھائی گاڑی دیکھیں ہماری چینج ہو گئی ہے تو ہم نے جل جلی نکلنا ہے مجھے نہیں پتا میں نے گاڑی کدھر کھڑی کری تھی سائر ایار گاڑی تو ہے ہمیں جو بارہ بھی مل جائے گی ہم فی الحال یہاں سے تیزے سے نکلیں گے جل جلی نکلیں یہاں سے فی الحال گاڑی کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہاڑی کے پیچھے میں نے کھڑی کی تھی وہ میں پھر کسی دن آکر اٹھا لوں گا اور ہمارا جو ہے مشن یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے پہ اور یہ پاس ہو گیا تو بھائی آج کے لئے اتنا ہی کرسٹل میج جو تھا آج کا مشن تھا اور ہم نے یہ کمپلیٹ کر لیا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو یار اس ویڈیو کو لائک کرو اور اس کی جو ٹریور ہے اس کے یار پرانے مشن بھی میں نے اپلوڈ کی ہے وہ بھی دیکھو آپ جا کے اور بھائی دعاوں میں یاد رکھو آج کے لئے اتنا ہی اور اللہ حافظ اور چینل کو یاد سبسکرائب بھی کر دو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ